دوستو سواگت ہماری یوٹیوب چینل پنٹو الیکٹریکلز پر آج ہمارے پاس ایک کمپلینڈ آئی ہے کسٹومر کی یہ پروبلم ہے کہ وہ نیچے کولنگ نہیں کر رہا ہے تو آج ہم چیک کرتے ہیں اس کو اور بتاتے ہیں اس میں کیا پروبلم ہے ہم نے دیکھا نیچے کی سائٹ دیکھو پانے کے ڈروپ ڈروپ بن رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں نیچے کولنگ نہیں جا رہی ہے تو ہم اس کو چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں کیا پروبلم ہے اب ہم اس کے اور ہمیں چیک کرنا پڑے گا کیونکہ یہ فرجر سائٹ سے ہی نیچے کولنگ جاتی ہے سب سے پہلے ہم اس کا یہ ڈھکن کو ریموو کریں گے اور یہ سامنے والا بھی کھول کے دیکھتے ہیں یہ ہم نے کھول لیا ہے سامنے دیکھو تو اس میں فروسٹنگ تو ٹھیک آ رہی ہے فروسٹنگ آتی ہے تو گیس تو پوری ہوتی ہے لیکن اس کا فین نہیں چل رہا ہے یہ دیکھو گیس پوری ہے اس فرج میں کیونکہ ہم نے ابھی چلایا ہے پورا دکھ نہیں رہا صحیح سے یہ فین نہیں چل رہا ہے اس کا تو فین ہمیں چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک ملٹی میٹر چاہیے اور اس کے جیک کے دونوں وائر پر چیک کریں گے اور ہم نے یہ ڈی سی بولٹ پر لگا لیا ہے کیونکہ یہ گود ریچ کا انویٹر فرج ہے تو ہم نے دونوں پروپ اس کی لگائیں اور اس کو چیک کر کے بتاتے ہیں کہ اس میں بارے بولٹ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اگر بارے بولٹ آ رہے ہیں تو یہ پی سی بی تو اوکے ہے فین کی پرابلنم ہے دوستو دیکھو اس میں بارے بولٹ پورے آ رہے ہیں اس کا مطلب اس کا فین خراب ہو چکا ہے تو اب ہم کو جیک ہٹانا پڑے گا ہم نے جیک ہٹا لیا ہے اور اس کو باہر نکال کر دیکھتے ہیں کی کیا پرابلنم ہے ویسے تو اس کا فین ہی ہنڈرڈ پرسنٹ فین خراب ہے تو ہم اس کو کھولتے ہیں دوستو اب چلو ان کو کھول کر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کی اس میں کیا پرابلنم ہے تو اس میں لوک ہے ہم نے ٹیسٹر کی مدد سے اس کو لوک کو اٹھانا ہے اوپر کی سائیڈ اور کھول دینا پیچکس اور ٹیسٹر دونوں چیز سے تو یہ ہم نے اس کو ریموو کر دیا ہے یہ دیکھتے ہیں لوک کو دبایا اور ہم نے اس کو کھول دیا ہے دوستو اس کا یہ الگ کر دیا ہے اب اس کی پنکڑی ہے پنکڑی نوچ بلاس سے اس کی سافٹ کو پکڑنا پڑے گا نیچے گی سائیڈ تاکہ آرام سے کھول جائے تو یہ ہم نے پنکڑی ہٹا دی اب پیچکس کی مدد سے اس کے تین پیچ ہوتے ہیں تینوں پیچ کھول لیں ہم کو ہم نے یہ دیکھو دوستو ہمیں تینوں پیچ کھول لیں اور اس کا ایک لوک ہے لوک ہٹا دینا ہے سائیڈ پر ایک پیچھے اس میں ٹائ لگی ہے وہ ٹائ کٹ دے نہیں ہے اور اس کے بعد ہمیں نئی موٹر ہم یہ دیکھو پرانی ہٹا کے اب ہم اس میں نئی موٹر لگا دیں گے اس تو یہ دیکھو ہم نئی موٹر لگا رہے ہیں لگا دی ہم نے نئی موٹر اوپر سے جیسے ہم نے پولا ویسے ہی اس کا لوک دوبارہ سے رکھ کر اور اس میں پیچ کس دینے ہیں تو دیکھو ہم نے دوستو یہ اپنا اس کا لوک رکھ کے اور پیچ لگانے شروع کر دی ہیں یہ دیکھو ہم نے پیچ لگا دی ہیں صحیح سے ٹائٹ کر دینا ہے اور اوپر اس کے دوبارہ سے پنکڑی اس کی لگا دی فکس کر دینا ہے یہ دیکھو دوستو ہم نے پنکڑی فکس کر دی ہے یہ دو لگا دی ہے انگلی کی ساعتہ سے گھما کر دیکھ لینا تاکہ ادھر ادھر ٹکرائے نا اور اس کو جیسے جیسے ہم نے کھولا ہے ویسے دوبارہ سے فٹ کر دو اس میں ایک لیبر ہوتا ہے اس کو دھیان سے فٹ کرنا ہے کیونکہ وہ ہوا کنٹرول کرتا ہے اوپر کم زیادہ کرنے کیلئے اوپر یا نیچے کم زیادہ کرنے کیلئے وہ یہ والا ہے لوک یہ دیکھو ہم نے اس کو دوبارہ سے لگا دیا ہے اور اس کا اوپر کا اس کے لیبر کو ہم نے فٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو پورا اسمبل کر دیتے ہیں یہ دیکھو دوستو ہم نے ایک پورا اسمبل کر دیا ہے اور چلو ہم اس کو باپس فریجر میں فٹ کر کر دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا ہے اس کے لیبر کو ہمیں چیک کر لینا ایک بار ہی ہاں لیبر پروپر فٹ ہو گیا ہے نہیں ہو گیا ہے تو چلو دوستو اب ہم اس کو فریجر میں لگا کر دیکھتے ہیں کہ یہ چالو ہوا یا نہیں ہے تو یہ ہمیں دوبارہ سے جیک لگا دینا ہے یہ جیک ہم نے لگا دیا ہے یہ دیکھو دوستو فین چل گیا اس کا مطلب ہمارا فریج اوکے ہو چکا ہے اب ہم اس کو اسمبل کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بیک سائیڈ والا یہ فریجر کا کیپ اب ہم نے جیسے یہ کھولا تھا ویسے ہی سیم ٹو سیم فٹ کر دینا ہے یہ سامنے دیکھو دوستو دو پیچ ہیں بلکل فرنٹ پہ سب سے پہلے ہمیں ان کے دونوں پیچوں کو کسنا پڑے گا یہ دیکھو ہم نے دونوں پیچ کس دیتے ہیں اس کے بعد ہم دوستو اب ہمارا یہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے اور ہم نے سارے پیچ لگا دیئے ہیں موسیقا ہوتی ہاتم موسیقی